جمہو کشمیر میں جتنے تمام بڑے لیڈران رہے ہیں چیف نیسٹر رہے ہوں یا گورنر رہے ہوں یا پولیٹیکلی ویسے ہی ریلیونٹ اگر کوئی بہت بڑے لیڈر رہے ہوں آلموسٹ ان سب کی آٹو بائیو گرافیز ہیں یا تو انہوں نے خود اپنی آٹو بائیو گرافی اپنا ممائر اپنی جو زندگی کی کہانی ہے وہ لکھی ہوئی ہے یا کسی نے ان کے بارے میں لکھا ہے آہ ڈاکٹر کرن سنگھ جو ریجنٹ سے اٹھارن سال کی عمر میں انہوں نے شروع کیا اس کے بعد وہ صدر ریاست رہے گورنر رہے کل ملا کے یہ جو ہے اٹھرہ انیس سال کا یہ سارا ایک لمبا سفر تھا انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں دلچسپی کے ساتھ ہم نے سیریز میں بھی اس کے بارے میں بات کی ہے اور ان کی آٹو بائیو گرافی ہے جو ایک بڑا ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ دیتی ہے جمہو کشمیر افیلز کے خاص کر کے 1947 کا وہ ایونٹ وہ رات جس نے مہاراجہ حری سنگھ کو کشمیر سے نکل کر جمہو کے لیے آنا پڑا کن حالات میں مہاراجہ کو جمہو کشمیر چھوڑنا پڑا اور کرن سنگھ کے جو دن ہیں بطور صدر ریاست اور گورنر اور اس کے بعد کی ساری باتیں اسی سیریز میں پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ ایک جو دو والیومز میں کرن سنگھ کے لیٹرز ہیں جو جوارلہ نیرو کے ساتھ ایکسچینج ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اندرہ گاندی کے ساتھ ان کی کلیکشن ہے دو والیومز میں وہ بھی بہت دلچسپ ہے وہ تو اتنی دلچسپ ہے میرے میری سب سے فیوریٹ بھی ہے وہ کیونکہ وہ day to day affairs ہیں ایک ریفرنس بک ہے day to day affairs جمہو کشمیر کے اس دوران کے آپ کو وہ سارے ملتے ہیں شیخ عبداللہ کے کتاب ہے آتش چنار بہت relevant بھی ہے important بھی ہے voluminous کتاب ہے کافی thick کتاب ہے محمد یوسف ٹینگ جو secretary بھی رہے cultural academy کے ایک foremost کشمیری intellectual ان کو شیخ عبداللہ dictate کیا کرتے تھے جب 1975 میں یہ آگئے تھے اس کے بعد کی باتیں dictate کیا کرتے تھے اور وہ note لیتے تھے اس کے بعد وہ کتاب چھپی لیکن کتاب چھپی شیخ صاحب کی death کے بعد جب وہ گزر چکے تھے اس کے بعد یہ ان کی family نے کتاب کو print کروایا اور اس میں کیونکہ بہت زیادہ ایک charge sheet تھی مرکز کے خلاف کانگریس کے خلاف شیخ عبداللہ کے خلاف اندرہ گاندی کے خلاف تو کہتے ہیں میری ذاتی کئی بار بات چیت ہوئی ہے اس بارے میں ٹینگ صاحب کی میں نے interview بھی کیا تھا کتاب لکھنے کے پورے process کے اوپر میں نے ان کے ساتھ بات کی تھی میرے خیال سے یہ بات تھی کہ کتاب انہوں نے جس طرح کیسے لکھی تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی حیات میں وہ کتاب چھپے اور جو ان کے حالات ہیں وہ مزید جو relationship ہیں مرکز کے ساتھ particularly prime minister اندرہ گاندی کے ساتھ وہ مزید خراب ہوں تو جب بعد میں جب ان کی وہ گزر چکے تھے اور فاروق عبداللہ کے گورنمنٹ پر ٹاپل ہو چکے تھے اس کے بعد وہ کتاب منظر عام کے اوپر آئی مفتی سعید کی جب وفات ہوئی تو ان کی family نے announce کیا تھا کہ ان کی جو نواسی ہے محبوبہ مفتی کی بیٹی وہ ان پر کتاب لکھ رہی ہے لیکن ابھی کافی سال ہو گئے ہیں اس کتاب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں separatist دائرے سے دیکھیں تو سعید علی شاگیلانی کی کتاب ہے عبدالگنی بٹ کی کتاب ہے اس طرح سے بے شمار لوگوں نے کتاب میں سعید میرکاسم کی بائیوگرافی ہے ایک بائیوگرافیکل اکاؤنٹ جو ہے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا مجھے نہیں اندازہ کہ یہ فاروق عبداللہ صاحب کو خود بھی یاد ہوگی یہ بات کے نہیں کہ ان کی ایک بائیوگرافی بھی ہے سو یہ فرسٹ پرسن میں نہیں ہے یہ عدیت سنہ ایک مشہور نام ہے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے مشہور نام ہے فاروق عبداللہ کشمیر پرارگل سن اور یہ یو بی ایس پی ڈی یو بی ایس پبلشرز ہیں انہوں نے یہ پبلش کی تھی یہ کتاب آگئی تھی انیس سو چھے انوے میں نائنٹین نائنٹی سکس میں یہ کتاب پبلش ہو کر آئی یہ وہ سال تھا جب چھے سال کے لمبے گیپ کے بعد انیس سو نوے میں فاروق عبداللہ نے استعفہ دے دیا تھا بطور چیف نیسٹر جبکہ ابھی چار سال ان کی گورنمنٹ کو ابھی بھی تھے ساڑھے تین چار سال کے قریب اور نائنٹی سکس میں جب الیکشن دوبارہ ہو رہے تھے ان الیکشن ان کے کچھ مہینہ پہلے یہ کتاب آگئی تھی میں پورے وسوق کے ساتھ میں بھی اس وقت جرنلزم میں نہیں تھا اور پبلک افیرز کے بارے میں بہت زیادہ تب میری نظر نہیں رہا کرتی تھی تو لہٰذا میں وسوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کتنے لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی یا کتنے لوگوں کی سوچ کے اوپر ان کی پرسیپشن کے اوپر اس کتاب نے ایمپیکٹ کیا ہوگا لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس طرح سے تھی کہ نائنٹی سکس کے الیکشن کے ٹھیک کچھ مہینہ پہلے آگئے تھی عدیتی سنہا نے ایسے بہت سارے اور بھی کام کیے ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں بہت مشہور کتاب جو راہ ریسرچ انڈ اینالیسز ونگ کے چیف اے ایس دللت جو بعد میں پرائیم نیسٹر واجپائی کے سیکریٹریٹ میں ان کی گورنمنٹ میں کشمیر افیرز کے اوپر ان کے بطور ایک سپیشل ایڈوائزر بھی رہے انٹرلیکیوٹر بھی رہے دو سال کے لیے اور انڈیا کا جو انٹیلیجنس فریم ورک ہے اور جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس میں پچھلی دو تین دہائیوں میں اے ایس دللت کو کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ ایکسپرٹ اور جانکار مانا گیا ہے ان کی کتاب آئی تھی ایک کشمیر دا واجپائی ایرز کے واجپائی صاحب کے دوران کشمیر کے حالات کس قسم کے تھے پولیٹیکل انگیجمنٹس کس طرح سے ہوتی تھی اس وقت کہا جاتا تھا کہ دولت صاحب نے بہت سارے جو سیکریٹس ہیں وہ بھی ریویل کی ہے دراصل کوئی بھی جو سپائی ماسٹر ہوتا ہے کوئی بھی انٹیلیجنس کا اوفیسر ہوتا ہے جب وہ کبھی کتاب لکھتا ہے تو وہ وہی باتیں اپنی کتاب میں منشن ایک دوسرے طریقے سے کرتا ہے جو آلریڈی پبلک ڈومین میں ہوتی ہیں لہٰذا وہ مور آر لیس ان باتوں کی کنفرمیشن کرتا ہے جو آلریڈی پبلکلی ناؤن ہوتی ہیں تو وہ کتاب دولت صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایس دولت نے اپنے ہاتھ سے وہ نہیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ نریٹ کی ہوئی تھی عدیت سنا کو یہ ایک بڑے مشہور جرنلسٹ بیہار کے رہنے والے دراصل لیکن پھر دلی میں اور بومبے میں زندگی پوری انہوں نے گزاری وہ نوٹس وہ بیان کرتے تھے کہ یہ یہ باتیں ہوئی تو عدیت سنا ان کو کتاب کی شیپ میں لیا اس کے بعد ایک اور کتاب آئی دہ سپائی کرونیکلز جو اپنے آپ میں اس قسم کی پہلی ایسی کتاب ہے دنیا بھر میں جس کو دو رائیول ملکوں کے فارمر سپائی ماسٹرز فارمر سپائی چیفز انٹیلیزن چیفز انہوں نے مل کر لکھی ہو تو وہ تھے ایس دولت اور تھوڑے سینئر لگ بگ دس سال ان کے سینئر رہے ہوں گے پاکستان کے آئی ایس آئی کے فارمر چیف جنرل اسد دورانی اور اصد دورانی اور دولت دنیا کے کئی ملکوں میں ہوتیلز میں ملتے رہے اور ادیت سینہ ان کے ساتھ جاتے رہے وہ ان کو نریٹ کرتے تھے تو وہ کتاب لکھتے تھے ہر کتاب کا جب میں بک ہاؤس میں ایک ریویو یا اس کے اوپر ڈسکشن لے کر آتا ہوں کتاب کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں دراصل کتاب میں اصل میں کیا لکھا گیا ہوا اس کے بارے میں میں بہت کم بات کرتا ہوں میں اس کے اردگرد کی باتیں کرتا ہوں تاکہ اردگرد جو کہانی ہے کتاب کے پیچھے کی کہانی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے اور کتاب کو چھوٹ دیا جائے آپ کے لیے کہ آپ کتاب کو پڑھ سکیں بہت دلچسپ کتاب ہے اس میں فاروق عبداللہ اپنے بچپن سے لے کر نائنٹین ایٹی سیون پھر نائنٹی میں جو ان کا جو جگمہون کو جب گورنر لگایا گیا تب کا جو واقعہ ایٹی سیون میں وہ ٹاپل کیس طرح سے ہوئے راجیف گاندی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے شبانہ آزمی کو جب وہ موٹر سائیکل کے اوپر بٹھا کر لے گئے تھے وہ بات بھی انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے تو جب ایٹی فور کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ وومنٹ ساری ان کی چلی گئی اور گلشاہ کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لال چوک میں ایک جلسہ کرنے کے لیے وہ گئے جلسہ ہوا تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی لوگ جو سننا چاہتے تھے کہ وہ مرکز کے خلاف کچھ بات کریں کانگریس کے خلاف کچھ بات کریں فاروق عبداللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی لے لیکن انہوں نے جو موڑ ہے پبلک کا وہ انہوں نے بھانپ لیا کہ پبلک کیا سننا چاہتی ہے اس کے ریسپانس میں انہوں نے کہا کہ اب میں چیف میسٹر تو رہا نہیں میں آرام کرنا چاہتا ہوں کروں گا مرکز کا یا کانگریس کا تو شاید مجھے اس کے لیے کنسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے کچھ بہت سارے ایونٹس اپیسوڈ جو ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ اس میں پائے جاتے ہیں ایک شخص تھے بہت مشہور ان کا نام تھا پیر مقبول گلانی جن کو اوریجنلی جو کشمیر کانسپیریسی کیس ہے جس میں کی کانسپیریٹر جو ہے بتایا گیا ہے شیخ عبداللہ کے ساتھ کی بھی یہ پاکستان سے یہ شخص آیا تھا اور گلمرگ میں یہ شیخ عبداللہ کے ساتھ ملا اس کی وہاں پہ ملاقات ہوئی یا نہیں یا ہونے والی تھی تو اس قسم کے جو ہیں کانسپیریٹوریل ماحول میں اس قسم کے کچھ ایلیگیشنز تو وہ ایک بنیادی آدمی وہ ہے اور پھر وہ 53 کے بعد کئی سالوں تک جو بہت سارا جو کیس ڈائری آگے چلتی ہے اور کوٹ میں کیس چلتا ہے اس میں پیر مقبول گلانی کا ذکر جو ہے وہ آتا رہتا ہے اور بعد میں خیر جو کشمیر کانسپیریٹوریسی کیس ہے جو ویڈرہ بھی کر لیا گیا تھا 1960s میں جا کے لیکن one of the longest running political کانسپیریٹوریسی کیس جس میں ایک فارمر چیف نیسٹر فارمر پرائن نیسٹر کو ٹرائی کیا جا رہا تھا اور کئی سالوں لگ گئے اور کتنے بڑے بڑے جو ہے پروزیکیوٹرز کتنے بڑے بڑے وکیل ہائر کر کے لانے پڑے جج میں کوٹ میں بحث کرنے کے لیے فاروق عبداللہ جب بات کرتے ہیں کہ شیخ عبداللہ جب پاکستان کے دورے پہ گئے تھے 1964 میں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ فلان کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اوپن جیپ میں وہ گئے لوگوں کو ویو کیا لیکن وہاں پہ ایک شخص تھے پیر مقبول گلانی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی تو پیر مقبول گلانی کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کا تعرف کس طرح سے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا بڑا اچھا تھا تو سید حمدانی جو کشمیر میں جنہوں نے صوفی اسلام جو کشمیر میں لائے جن کی زیارت بھی ہے کشمیر میں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بغداد سے ایک سلسلہ چلا آرہا تھا ان کے ڈسینڈنٹ تھے پیر مقبول گلانی سید عبدالقادر گلانی کے جو وہ ڈسینڈنٹس میں ان کو بتایا گیا ہے تو یہ تھے اور جو وہ لوگ رہ گئے تھے ان کاروان کے ساتھ ان میں سے یہ رہے کشمیر میں اور ان کے ڈسینڈنٹ تھے اور درگاہ کا بتایا کہ اس درگاہ کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ تھے پھر یہ کہتے ہیں کہ بکشی کی حکومت نے بڑی عذیتیں ان کے اوپر کی اور اس کی وجہ سے ان کو پاکستان جانا پڑا مجھے ایسے لگا کہ شاید فاروق عبداللہ نے کشمیر کانسپیریسی کیس جو ہے اس کا مطالعہ ٹھیک سے نہیں کیا ہوا تھا یا اس سے پہلے جو کتابیں آج چکی ہوئی تھی جس میں پیر مقبول گلانی اور ساری کشمیر کانسپیریسی کا ذکر ہے وہ نہیں کیا ہوا تھا تو لہٰذا جو پیر مقبول گلانی کا جو ان کے ذہن میں جو چیز تھی کہ وہ کون تھے وہ ایک مختلف طریقے کے ساتھ تھے کہ بھی ایک ریلیجس فگر تھے اور ان کو عذیت دے کر انہوں نے پاکستان بھیج دیا جو فاروق عبداللہ کے سارے ہیں جو نا ٹین ٹرمپس اور یا جو یوت فولنیس کی جو چیزیں ہیں جو آپ ایک چیف منسٹر سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے یا آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے نہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ان ساری چیزوں کا خلاصہ وہ کیسے مستی کیا کرتے تھے کیا کیا کرتے تھے وہ ساری چیزوں کا خلاصہ اس کتاب میں ہے قاس کر کے جو سب سے دلچسپی کی بات ہے کیونکہ یہ سٹوریز ہیں پڑھنی چاہیے دیکھنی چاہیے جو دلچسپی کی بات اس میں یہ ہے کہ جب شیخ عبداللہ ٹائم ٹو ٹائم جیل میں رہا کرتے تھے اور اس وقت فاروق عبداللہ کی والدہ ان کی پڑھائی اور ان کے جو باقی بھائی اور بہنیں اور ان کے سارے معاملات وہ افیرز کس طرح سے وہ ڈیل کیا کرتے تھے اس کا بہت دلچسپیک سے اس میں بیان ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بطور پرائم نیسٹر ہو کر یا چیف نیسٹر ہو کر یا بطور ایک پولٹیکل لیڈر ہو کر اگر آپ کو ایک سیاسی اپنے عمل کے طور کے اوپر آپ کو قید میں جانا پڑتا ہے جیل میں جانا پڑتا ہے تو باہر سے یہ لگتا ہے کہ نینیٹ سے پولٹیکل امپریزنمنٹ فیملی کے لیے تو سب ٹھیک ہی ہے فیملی تو بڑی لائم لائٹ میں یہ سارا ہے اس صورت میں بھی وہ فیملی کتنی بھی پارپول انفلوینشل کیوں نہ ہو ان کو لگ بگ اسی لیول کے اوپر وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو کسی بھی فیملی کو جس کا ایک جو شخص یا ہیڈ آف تا فیملی بہت دیر تک بہت لمبے وقت تک ان کے ساتھ نہ ہو وہ ساری چیزیں ان کو بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں ڈاکٹر کرن سنگھ کے بارے میں ان کے تاثرات کس قسم کے ہیں مفتی سہید کے بارے میں کس قسم کے راجیب گاندی کے ساتھ ان کی دوستی اور فلم ورلڈ میں فاروق عبداللہ کے کس قسم کے تعلقات رہے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ان کے رشتے اس کا ایک بڑا دلچسپ اکاؤنٹ اس کتاب میں ملے گا مجھے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ کتاب ابھی بھی مارکٹ میں یا آن لائن کہیں پہ مل سکتی ہے لگ بگ دھائی سو پیج کی کتاب ہے اور میں سٹرانگلی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ مل جائے تو پڑی جانے چاہیے ہمیشہ کے لیے میری انکاریجمنٹ میری سجیشن کے کتابیں پڑھتے رہیے اور کتابوں کے بارے میں بات کرتے رہیے کوئی کتاب اپنے لیٹسٹ پڑی ہے اس کا ریویو آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھیجیے ہم ڈسپیچ کے اوپر اس کو ضرور پبلش کریں گے آج کا بک ہاؤس میں یہ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ